کل تو ہم نے آپ کو گاندربل کا چیلنج دکھایا عمر عبداللہ ورسز بشیر میر لیکن اس سے بڑا چیلنج جو ہے وہ لالچو کی کانشنسی میں ہو سکتا ہے ایک سائٹ سے ینگ فیس احسان پردیسی کو نیشنل کانفرنس لائے اور دوسری طرف پی ڈی پی کی طرف سے اگر دیکھا جائے زہیب یوسف میر صاحب کو پی ڈی پی نے میدان میں بیج دیا لیکن زہیب یوسف میر کس کو اپنا چیلنج مانتے ہیں اور کیا لگتا ہے ان کو کی جو لالچو کانشنسی کے اندر آپ تو تین فیسز ہیں زہیب یوسف میر احسان پردیسی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ میں محمد اشرف میر تین لڑ رہے لیکن زہیب میر کہاں کھڑے اور زہیب میر کن کو چیلنج مانتے ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے زہیب صاحب پہلے تو آپ کا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ سیدھا میرا سوال آپ سے رہے گا حالی میں ان سے نے جو ہے اپنے منڈیٹ کو این آنس کے منڈیٹ کو این آنس کے منڈیٹ جو ہے ان نے احسان پردیسی صاحب کو دیا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے پی ڈی پی کے لیے اور زہیب میر کے لیے خصوصی طور پر اس لالچو کانشنسی کے اندر جن جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے میں سب کو اپنے سائیڈ سے کانگراجلیٹ کرتا ہوں ایک حساب سے ہم لوگ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے الیکشنز لڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں سب کو کانگراجلیٹ کرتا ہوں اور اٹھ سیم ٹائم میں یہ ہوپ کرتا ہوں کہ ہماری جمہوریت وہ کافی سٹرنگھن ہو زہیب کل جب دو دن پہلے ہم نے بات کی تو ریپورٹ وہاں سے جب جواب ملا کی جناب یہ تو کئی ایگزیسٹ ہی نہیں ہوتی ان کی بات ہی ناگر ہے نہیں وہ ٹھیک ہے میں ایگزیسٹ کرتا ہوں نہیں آپ نہیں ہونے ہیں کہ پی ڈی پی کو ہونے ہیں ٹھیک ہے چاہے پی ڈی پی ایگزیسٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ سیاسی دعاو پیش تو ایسے چلتے رہتے ہیں میری تربیت ایسی نہیں ہے یا میرے کو ایسے چیزیں نہیں سکھائے گئی ہے کہ میں ایک دوسرے کے اوپر ہم لوگ کیچڑ اچھا لے لیکن کچھ بنیادی سوال ہے جو میں پورے پولٹیکل سسٹم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ سوال میں پوچھوں گا but at the same time جو یہ مد slinging I don't want to get into the mud slinging with anybody I just want to congratulate them and they are strengthening democracy that's a very good thing for me کل آپ نے ایک بڑی gathering جو ہے جو ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر circuit ہوئے بڑی تعداد میں نوجوان بھی ہمارے بہنے بھی عورتیں بھی جو ہے یا مرد حضرات بھی آپ کی gathering میں نظر آئے جہاں پر آپ ان سے بات کر رہے تھا لیکن اس کا audio جو ہے وہ down کیا گیا تھا لیکن وہ باتچیت کیا چل رہی تھی جس پہ جو ہے نوجوان بھی تعلیہ بجا رہا تھا بزرگ بھی تعلیہ بجا رہا تھا آپ کے لئے اور مرد حضرات باقی جو ہے وہ بھی تعلیہ بجا رہے تھا آپ کے لئے کیا بات کر رہے تھے دیکھیں میں fundamentally اپنی پارٹی کی بات کر رہا تھا کس طریقے سے دو ہزار تین میں پارلمنٹ جب مفتی صاحب کی سرکار آئی کس طریقے سے ہم لوگوں نے سب سے پہلے سٹی ایف کو ختم کیا کس طریقے سے ہم نے یو اے پی اے اور پی اے سے جو اتنے سارے بچوں پر لگتے تھے ان کو ختم کیا کس طریقے سے ہم نے بہبودی کے کام کیے کس طریقے سے ہم نے روڈز بنائے کس طریقے سے ہم نے ایل او سی ٹریڈ کے بارے میں بات کی اور ایل او سی ٹریڈ کھولی کس طریقے سے ہم نے ٹانلز کی بات کی کس طریقے سے کشمیر شوڈ بھی انٹر کنیکٹیڈ کس طریقے سے ویزا فری وہاں والے کشمیر اور اس والے کشمیر میں ویزا فری کس طریقے سے جائے تاکہ آپسی بھائی چارہ بنے کس طریقے سے مزفر آباد روڈ کھلے ان چیزوں کے بارے میں بات کیا اور اس پہ کام کیا اور اس پہ میرے حساب سے کافی ہم لوگ ہم نے ایک حساب سے پروگریس بھی دیکھی لیکن جب انہیں آج کی ڈیٹ میں ہم دکھاتے ہیں پی ڈی پی کے کتنے بہبودی کے کام تھے یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں ایک عجیب جنگ میں ہمیں ڈال دیا تھا پچھلے نیشنل کانفرنس نے پچھلے پچھلے ستر سال سے اور وہ جنگ یہ تھی ہمیں یا تو سری نگر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور یہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے ہوا تھا اور کسی آرگنائزیشن کی طرف سے نہیں ہوا تھا ہمیں ان لوگوں نے صرف شیر اور بکرا شیر اور بکرا اس والے جنگ میں سری نگر کے سری نگر اور سری نگر کے لوگوں کو ان لوگوں نے ہمیں ڈال دیا تھا تو جب ٹنلو کی بات ہوئی ایکنومک ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی بائیچارے کی بات ہوئی پیس کی بات ہوئی سیلیوشن کی بات ہوئی تو وہ کام میں ہمیں کافی کافی ہم نے پروگریس دیکھا بات دوہزار انیس کے بعد اسپیشلی اگر دیکھیں بہت سارے بہت ساری آرگنائزیشنز نے نگیٹیو کام کیا بی جے پی نے نگیٹیو کام کیا کشمیر کی جو سالمیت تھی اس کے لئے نگیٹیو کام کیا یا نیشنل کانفرنس نے بھی اگر ہم دیکھیں دی آلسو سپوک دی سیم تینگ جو ہم نے کہی لیکن دیر ریسپونس وز وہ تھوڑا چھنڈا تھا پیوشلی دی سپوک آب اوٹ مطلب ٹھیک ہے یار ہاں گلت ہوا تو اب کیا ہی کر سکتے ہیں کچھ آرگنائزیشنز نے تو پولیٹیکل پارٹیز نے تو پورا سمرتھن دیا وہ تو آپ کو سب کچھ ہی پتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں دوہزار انیس کے بعد محبوبہ جی نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے کس طریقے سے کشمیری کی بات کی ہم نے اپنی آواز کو اپنا منشور کیسے بنایا اس کے بارے میں بات کر رہا تھا اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ کیا ایسا چینج ہوا پچھلے دو چار دن میں کہ ان کے جو پارٹی کے سربراہ آلہ ہے ان کو الیکشن لڑنے کی ضرورت پڑی جب انہوں نے یہ کہا تھا جب تک یہ یوٹی ہے تب تک میں نہیں لڑوں گا یا جب تک مجھے واپس سٹیٹھوڈ نہیں ملے گا تب تک نہیں لڑوں گا یا محبوبہ جی نے سب سے پہلے بولا تھا اسی چیز کو پھر بعد میں عمر صاحب نے بھی بولا لیکن انہوں نے بھی یہی بات بولی لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا بدلہ کہ ان کو بھی الیکشن لڑنا پڑا محبوبہ جی نے کل کہا کہ جناب ہم جو ہے سرکار کا گلام بن کر سیم نہیں بننا چاہیں گے ہم کشمیر کے بڑے کاؤز کے لیے لڑ رہے ہیں اور عمر عبداللہ کیول کرسی کے لیے تو آپ کا کیا اس پہ کہنا ہے دیکھئے میں آپ کو وہی بول رہا ہوں کہ جیسے they started slinging mud on me by not even recognizing me ٹھیک ہے by not recognizing people's democratic party in سری نگر while as I congratulate them because they are strengthening democracy ہمارا اس ٹائم جو کام ہے یہ election لڑنے کا یا آگے کوئی بھی election لڑنے کا پیچھے بھی ہم نے parliament election لڑا بھلے ہارے یا جیتے ہم نے democracy کو strengthen کیا idea of india کو strengthen کیا لیکن ان کا but at the same time democracy ہمیں dissent بھی سکھاتی ہے democracy یہ بھی سکھاتی ہے کہ دوسرا ایک idea بھی آپ کو accept کرنا پڑے گا there is an opposition opposition democracy کے لیے نہیں ہے opposition اس idea of india کے لیے ہے جو بی جی پی نے یہاں پہ fail کیا ہے تو اس چیز کو ایک حساب سے اس کی اس کو criticize کرتے ہوئے to register a protest محببہ جی نے یہ کہا کہ کشمیر کی وہ last chief minister the state of jammu and kشمیر کی وہ last chief minister she was a woman chief minister ایک عورت chief minister تھی کتنی اچھی بات ہے کہ women empowerment کے حساب سے کتنا inspiration تھا وہ تو انہوں نے اس idea of india کو اس women empowerment کو اس کشمیر کی انٹیگریٹی کو توڑا تو اس کے خلاف محببہ جی نے یہ کہا کہ میں اس اس ریاست میں election نہیں لڑوں گی as mla because i've been the chief minister of the most empowered state میں lg کے حساب سے یا chief secretary کے حساب سے اپنی کاروائی نہیں کر سکتی ہوں لیکن یہ ہے کہ باقی لوگ کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں but میں محببہ جی has told me that you have to strengthen democracy but while she is helping us strengthen democracy but خود وہ اس میں نہیں آنا چاہتے کیونکہ وہ emotional issue ہے ان کے لئے کشمیر جمویند کشمیر ان کے فادر کے لئے بڑا emotional issue تھا اور ان کے لئے بھی بہت ہی زیادہ emotional issue ہے and i can understand her perspective کس طریقے سے ان لوگوں نے کشمیر کو آگھات پہنچایا اور اسے تو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا اب دیرے 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 ہم ٹھیک کریں گے but i'm here for strengthening democracy that's what she has told me and i'm not arrogant i'm not saying that میں پچاس ہزار ووٹ لے جاؤں گا میں چالیس ہزار سے لیڈ لوں گا یہ سب چیزیں میں بول نہیں سکتا اور مجھے بولنی بھی نہیں آتی بس ہم لوگ ہمبلی اپنا کام کریں گے لوگوں کے پاس اپنا منشور لے کے جائیں گے انہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے بڑے ہمبلی کیوں کیونکہ ہم کشمیر کے لئے جو کشمیر میں درد ہے پبلک سیفٹی آکٹس میں نوجوان بند ہے محیشت کا ہمارا بیڑا گھر کر کے رکھا ہے سینڈ مائننگ یا سٹون مائننگ اس کا بیڑا گھر کر کے رکھا ہے سٹریٹ وینڈرز کا بیڑا گھر کر کے رکھا ہے سٹوڈنٹس جن لوگوں نے کتنے زیادہ پریشانیاں دیکھی پچھلے چار سال میں ایف اے سکیم جے کے ایس ایس بی سکیم فائر سروس سکیم ان کو بھی نہیں پتا کی کتنے سارے سکیمز ہیں انیمپلوئیمنٹ کتنی زیادہ ہے ان چیزوں کو سب کو ٹھیک کرنے کے لئے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے لوگوں کے پاس ہم اپنا منشور لے کے جائیں گے لالچو کانسچوئنسی کے حوالے سے کم سے کم میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں کی جو پریارٹیز ہیں ان کو ٹھیک کریں گے جیسے شہر میں شہری جو شہر میں کتنے سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ پانی کی بہت دکت ہے پانی نہیں آتا نہانے کے لئے تو چھوڑیے پینے کے لئے بھی پانی نہیں آتا تو وہ سارے وہ سارے ایشیوز کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ اور وہی منشور لے کے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور میرا مجھے پورا یقین ہے لوگ ہماری بات سمجھیں گے سب سے پہلے ان چیزوں کے اس کے علاوہ بھی ہمیں انہیں یہ سکھانا ہے کہ ہماری آئیڈنٹیٹی اور ہماری کلچرل انٹیگریٹی پہ وار کیا گیا اس سے ہمیں بچانا ہے کشمیر کو میرے دور سوال ہوں گے مختصرنا آپ سے جانا چاہوں گا ایک ویڈیو اور ایک وائل ہوا سوشل میڈیا پر کہ آپ ڈوٹڈور کیمپین کر رہے ہیں ہاتھ میں آپ کے پیمپلیٹ ہے حالانکہ اس کا بھی آڈیو ڈاؤن کیا گیا تھا تو آپ مل رہے ہیں لوگوں سے یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ راجباگ کے آریا سے بھی آپ لوگوں سے مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں میرا دوسرا سوال ہے کہ نیشنل کانفرنس نے بھی اس منشات کے حوالے سے بات کی کہا کہ جناب شراب کے دکان جو ہے انہوں نے شروع کی دونوں سوالوں کا آپ جواب دینا چاہیں گے کہ پہلا جب آپ لوگوں سے مل رہے ہیں پیمپلیٹ لے کر تو لوگوں کو آپ کیا بول رہے ہو یہ تو چلو آپ نے کل میٹنگ میں بات کر لیکن مختصر بتائی لوگوں کو آپ کیا بول رہے ہو کہ مجھے کس بیس پر ووٹ دے اور دوسرا جو یہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے کہ جناب اگر شراب کے اڈے آپ لگ رہے ہیں تو یہ ان کی دین ہے ہماری دین ہے شراب کے دین یعنی کی پیڈی پی ہاں بالکل کہاں سے پیڈی پی کی دین شراب کی کس طریقے سے یہاں پہ میں کیا بتاؤں آپ کو یہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں سیاسی ایش وہ کس نے کیے ہے کس فیملی نے کیے ہے کس نے سکھایا یہ سب سیاسی ایش کس نے کیے ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے مجھے بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے ان فیکٹ ہم نے ان لوگوں نے نہیں ہم نے اپنے منشور میں لکھا ہے we are going to review the liquor policy of جمہوین کشمیر that they have implemented post 2019 there is a great proliferation of liquor شراب کے کھانے شراب کی دکانے اور شراب پینا یہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہو گیا ہے چار سو کروڑ آتا تھا انیس دوہزار انیس میں آپ کا revenue اور آج چھبیس سو کروڑ آ رہا ہے تو یہ شراب کہاں سے اتنی زیادہ بکری ہے لکھر لائسنسز آپ کیسے دے رہے ہیں اسی کانشونسی میں میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بولا تھا آٹھ دس جگہوں پہ شراب کے کھانے کھول رکھے تو کس طریقے سے کس طریقے سے ہو رہا ہمیں اس میں جانچ پرتال کرنی پڑے گی اور لکھر لائسنس کی جو پالیسی ہے ہمیں اس کو ری ویزٹ کرنا پڑا یہ ہم نے اپنے منشور میں لکھا ہے انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہے منشور میں دیر 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 پچھتر کے بعد کچھ اور چلایا ایٹی سیون والی بات بھی یہی کریں ہم نے ہی کیا سب کچھ ہم نے ہی کیا اگر سب کچھ ہم نے ہی کیا ہم نے تو حکومت صرف پانچ سال کی ہے تین سال اور دو سال پانچ سال پانچ سال میں ہم نے سب کچھ ختم کر دیا لیکن جو ان کے ستر سال ہے اس میں ان لوگوں نے کیا 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 کس طریقے سے they ran us down they ran کشمیر down اس کے بارے میں یہ بات نہیں کریں گے اور آپ کو پتا ہونے چاہے سپریم کورٹ نے کیا کہا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ over the period of time 53 سے لے کے ابھی تک اس نے سارے amendments ہوئے ہیں presidential order سے تب آپ کو کوئی دکت نہیں تھی تو اب کیوں آپ کو دکت ہے اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ 53 سے لے کے ابھی تک زیادہ تر کشمیر میں کس نے حکومت کیا تو تین سو ستر پر amendments سب سے زیادہ کس نے کیا تو this is what I'm saying اگر یہ بات ہے تو اب یہ if they start slinging mud on me اور mud on our party on the basis of the five years that we have done تو that's not right تو یہ فارق عبداللہ نے بھی کہا تھا کہ سو سال لگ سکتے آرٹیکل 370 کو restore کرنے کی اس جہاں وہ لڑ رہے تھے بات کر رہے تھے کہ جناب آرٹیکل 370 پر لڑیں گے مریں گے اب کہہ رہے سو سال لگیں گے اس پر جواب دینا چاہیں گے کچھ ہمت مردہ تو مدد خدا اگر ہمارے میں جوش ہے انسپریشن ہے پولٹیکلی فائٹ کرنے کی وہ طاقت ہے کہ ہم لوگ آرٹیکل 370 کو پولٹیکلی واپس لائیں گے اور وہ کشمیر کی ضرورت ہے تو ہم لا سکتے ہیں اب اگر یہ بولیں گے ہاں آت لگن پانچ ہتھ وری تب تو پھر وہ ایک ہزار سال میں بھی وہ نہیں واپس آئے گا ایسے نہیں ہوتی ہے یہی میں بتا رہا ہوں نا دیر ہول دیر ہول لیڈرشپ سیس سمتھنگ ایلس اون ون ٹیبل اور پھر وہ نیگوشیئے سمتھنگ ایلس اون اگر ٹیبل دیر فور میں ان سے زیادہ میں ان کے بارے میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ کشمیر کو اس تائم سچی بتاؤں یک جہتی کی ضرورت ہے اور یک جہتی کو توڑنے والے بھی یہی ہے لیکن انفورچنٹلی کیا کرے لیکن کم سے کم میرے مو سے ایسی باتیں نہیں نکلنی چاہیے یک جہتی کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ یک جہتی ہی رکھیں گے ہم کشمیر میں لاز سوال میرا ہے اس پارلیمنٹ الیکشن میں اگر دم نے دیکھا جب ہم نے انیلیسز کی پولیٹیکلی تو سمجھ آیا کہ جناب زیادہ ووٹ اگر اس سال پڑے ہے تو نوجوان ووٹ ڈالنے کے لئے نکلے ہے لیکن زہیب میر کو نوجوان اگر اس لالچو کانشنسی کے دیکھ رہے تو زہیب میر کیا کہے گا کیونکہ زہیب میر خود بھی ایک نوجوان ہے دیکھئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آر لیڈرشپ می میسیلف آئیم اپیلنگ ٹو دی ینگ پیپل کہ آپ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو صرف اس لیے نہ ووٹ دے کیونکہ ہم بہبودی کے کام کریں گے وہ تو ہر گورنمنٹ کا کام ہے بہبودی کے کام کرنا آپ نوجوان اس لیے ووٹ دے کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اپنی انٹیگریٹی آئیڈنٹیٹی کلچرل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے we have to preserve all of this and on top of it ہمیں پروسپیریٹی کی طرف بھی دیکھنا ہے تو وہ جو میں نے اپنی جب میں جوائن کیا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں گاندھی جی کے مارگ درشک پہ چلنا ہے اسے کہتے ہیں constructive program constructive program کیا ہے کہ ایک حساب سے ہمیں اپنی سالمیت کے لیے اپنی آئیڈنٹیٹی کے لیے اپنی independence کے لیے وہ والی independence نہیں میں بول رہا ہوں freedom of expression کی بات کر رہا ہوں freedom of expression کے لیے ہمیں احتجاج بھی کرنا ہے اور اسے حاصل بھی کرنا ہے اور دوسرے سائیڈ سے ہمیں development کے بھی کام کرنے ہے تو نوجوانوں کو یہاں پہ وہ سارے range of options ہے جس پہ وہ کام کر سکتے ہیں پیڈی پی میں جڑ کے بھی پیڈی ان کے obviously as a government we have to work for them but at the same time ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان آپ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے mandates ملے ہیں کافی سارے ان میں نوجوانوں کو ملے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں ایک نئی leadership create کرنا چاہتے ہیں میں نوجوانوں سے appeal کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ people's democratic party join کریں کیوں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک leadership میں participation کرنے کا موقع ملے گا اپنے لوگوں کو اپنے حساب سے ان کی development کرنے کا موقع ملے گا اور at the same time آپ کو یہ بھی موقع ملے گا کہ کشمیریت کا مطلب کیا ہے وہ سمجھانے کا موقع ملے گا ہمارے ساتھ موجود تھے زہیب میر جو بڑی political fighter لالچوک کی conscience میں ہونے والی ہے اور ایک young face ہے جو بی ڈی پی نے اس بار لالچوک conscience کو دیا ہے مزید کیا election کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے سامنے آتا ہے اور انہوں نے جو بھی جواب دیئے conversation کھلا ہے آپ بھی ضرور رائے دیجئے گا کس حد تک انہیں جواب صحیح دیئے آگے پھر سے ملاقات کریں گے تب تک یہ لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان